موسیقی سفات بیان کرتے ہوئے کہا مومنین وہ ہے جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں وہ راتوں میں رو رو کر کے نمازوں میں اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑ آتے ہیں اسی طرح فرمایا تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ایک دوسری جگہ اللہ تعالی نے کہا کہ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں وہ بستروں پر سوئے نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں خوف امید کے ساتھ اسے پکار رہے ہوتے ہیں جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں یعنی مومنین کی صفات یہ ہے کہ وہ راتوں میں اٹھ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں آج ہمارے یہ ماحول ختم ہو چکا ہے پہلے زمانے میں جو لوگ اس طرح کے عمل نہیں کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ تو نماز نہیں پڑھتے ہیں رات میں یہ تو اللہ کو رات میں یاد نہیں کرتے ہیں ہمارے ابھی معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو نماز پڑھتے ہیں پہلے زمانے میں آج پڑھنے والوں پر تاجب کیا جاتا ہے کتنا ہم تبدیل ہوگئے کتنی چنجز ہمارے اندر آگئیے ہمارے یہ قیام اللہل کا مطلب ہوتا ہے صرف رمضان میں تراوی پڑھنا بس اس کے بعد کچھ نہیں یا بعض لوگ تو وہ بھی نہیں پڑھتے بہت بری بات ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی عادت بنائیں اور اس کو مسلسل ادا کرتے رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مشروع ہے یہ سنت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے نماز پڑھی صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی پھر دوسری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے صحابہ اکرام کی تعداد بڑھ گئی کچھ صحابہ اکرام بڑھ گئے مسجد میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر کے وہ لوگ چلے گئے پھر تیسری رات صحابہ اکرام کا ایک بڑا گروہ ایک بڑی جماعت مسجد میں آگئی لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات باہر ہی نہیں آئے جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ تمہاری ایک بڑی جماعت اور تم لوگ بہت بڑی تعداد میں جماع ہوئے تھے لیکن میں اس وجہ سے باہر نہیں نکلا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہیں پڑھایا حضرت عائشہ کہتی ہے یہ رمضان کا مہینہ تھا یہ واقعہ رمضان میں ہوا رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھ سے کیا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ یہ سنت ہے ہم اس کو پڑے اس کو ادا کریں اس کا فائدہ کیا ہوگا جیسے کہ ہم نے روزے میں دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر آدمی قبائل کا اختیار نہیں کرتا تو اسی طرح قیام اللیل اور تراویہ کی نماز ادا کرنا یہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں قیام کیا اللہ رب العالمین کو یاد کیا قیام اللہ علیہ کیا ایمان کے ساتھ عجر کی نیت سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کسی کو بتانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے ثواب کی عجر کی امید رکھتے ہوئے ہم لوگ ضرور بی ضرور قیام اللہ علیہ کریں تراوی پڑھیں جیسے ہم رمضان میں قیام اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام معا الامام حتی انصرف کتب لہو قیام لیلتی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ قیام کیا اور وہ واپس گھر لوڑ گیا تو اللہ رب العالمین اس کے لئے پوری رات قیام کا عجر لکھے گا اگر ہم صرف امام کے ساتھ جو تراویہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اگر وہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین رات بھر نماز عدا کرنے کا عجر دیتا ہے اور قیام اللہ علیہ وسلم میں افضل یہ ہے کہ آدمی گیارہ رکعت پڑھے گیارہ رکعت سے دادہ نہ پڑھے کیونکہ وہ امام کے ساتھ جب گیارہ رکعت پڑھ رہا ہے نا اور وہ گیارہ رکعت پڑھ کر کے جب واپس چلا جا رہا ہے تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا عجر مل ہی جاتا ہے لہذا اسے چاہیے کہ وہ گیارہ ہی رکعت پڑھے جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ کے نبی کے بارے میں آپ کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا رمضان میں کیا تھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا مَا کَانَ يَزِيدُ فِي رَمْضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى اِحْدَعَشْرَتْ رَكَاتًا کہ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے اسی میں ایک بات یاد رکھیں جب آٹھ ہی پڑھ رہے نا آٹھ تراوی اور تین وی طرح تو قیام لمبا کریں قیام لمبا کریں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں زیادہ سے زیادہ آیاتیں اب ہمارے ہاں کیا ہو گیا ہے لوگوں نے یہ کیا ہے نا کہ ایک راستہ اختیار کیا ہے ایک تو پورا رمضان تراوی پڑھنا ہے دوسرا پوری قرآن بھی ختم کرنی ہے ان کو اور پیچھے کھڑے بھی نہیں ہونا ایسا ہی طریقے سے تو امام کو بول دیا جاتا ہے جو حفظ ہمارے ہاں تراوی پڑھانے آتے ہیں ان کو بول دیا جاتا ہے بھئی بوڑے پیچھے ہے بہت فاسٹ پڑھانا اب وہ ہماری مسجدوں میں بھی ایسا ہو گیا ہے کہ امام اتنا فاسٹ پڑھتا ہے اتنا فاسٹ پڑھتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہا ہے جبکہ طول القنوط سے مراد یہ ہے افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو جس میں لمبا قیام کیا جائے وہ افضل ہے اور جی طرح قیام کے ساتھ ساتھ دیکھیں قرآن پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس پڑھتے جائے پڑھتے جائے وہ پڑھتے جائے اور ہم کھڑے رہے کہ ادھر گھوم رہے کبھی ہمارا ذہن ادھر گھوم رہے کبھی ادھر گھوم رہے نہیں کم از کم ہم وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالی کیا بیان کر رہا ہے کچھ نہیں تو کچھ تو سمجھ میں آئے گا تھوڑا تو ایسا کلک ہوگا کہ ہاں یہاں ہو سکتے ہیں یہاں پر یہ بات چل رہی ہو یہاں پر یہ بات چل رہی ہو جب ایسا لگے کہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگی جا رہی ہے تو اللہ رب العالمین سے سوال کریں اس چیز کا اللہ رب العالمین کی تسبیح جو ہے اس پر غور کریں کم از کم جو باتیں پڑھی جا رہی ہے اس کو ہم غور سے سننے کی کوشش کریں اور جو ہے مطلب یہ ہو کہ ہمارے اندر خوشو خدو پیدا ہو تراوی پڑھتے وقت تو ناظرین یہ بہت ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا حق ادا کریں اس کے پڑھنے کا حق ادا کریں اور صحیح طریقے سے اس کو پڑھیں تاکہ وہ ہماری گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن سکے یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں اور آپ مل کر کے ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ جو بھی چیز اب کے بعد سے ہم لوگ تراوی میں پڑھیں گے سنیں گے تو پیچھے کھڑے ہو کر کہ ہم غور سے قرآن سننے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ جو ہے اچھے سے صاف صاف پڑھ سکے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکے اللہ تعالی سے دعا اللہ رب العالمین مجھور آپ کو اس کی توفق ادا فرمائیں آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں